عزباللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السقلین محبوب رب المشیخ عید المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وَلَا لِبَتِهِ تَيَمِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاصُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط افلاح المومنون صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزبالدان جناب امیر میرے مولا کے عزبالدانوں انیس رمضان کی مدلس ہے شبہ بیس رمضان مصیبت کی ایام کا صبح سے آواز ہو گیا اور میرا مولا زخمی ہے کہ جس کے سہرے آج ہم زندہ ہیں یہی علی ہے جس کی محبت کے سہرے ہیں جس کے بھروسے پہ ہم زندہ ہیں اگر میرا مولا نہیں ہوتا یا میرا مولا وعدہ نہیں کرتا مدد کرنے کا تو آج ہم کہیں اور ہوتے ہیں سورہ کمنون کی اس آیت کے ذیل میں یہ تیسری مدلس ہے کہ وہی زماملی شیعہ کہ اماملی کا شیعہ کون ہے دو دن سے محروض ہے کر رہا میں کہ علی کا شیعہ کہنا آسان رہنا مشکل ہے اس لیے کہ پھر وہ ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا جو تمہارا امام چاہتا ہے اگر اپنی مرضی سے پھر اب زندگی نہیں گلا سکتا اس لیے کہ جو بھی تم کرو گے یہاں پر اگر وہ ان کی صیرت پہ عمل کرو گے تو ایک بہت بڑا ریوارڈ تم کو ملنے والا ہے اس لیے یہ جو لائف ہے ہماری یہ ایک ببل کی طرح ہے اس دنیا کی زندگی کو یہ کبھی بھی ختم جائے گی پتا بھی نہیں چاہتا نبی نو ایک ہلنہ سال بعض روایتوں میں پندرہ سو سال غور سے سننا ہماری لائف کیا ہے ہماری لائف کیا ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی نینٹی میکس میکس ہندڑ ہندڑ کون رکھا ہے نبی نو کو اللہ نے پندرہ سو بڑا زندگی کی تھی اپروپسیمیٹی فکرین ہندڑ یاس وہ اس دنیا میں رہے ہر دور دیکھا ہر زمانہ دیکھا ہر صبح دیکھی ہر شام دیکھی جب ان کے پاس ملکل موت آیا تو باہر کھڑے ہوتے ہیں پوچھا کیوں آیا بہت دن ہوگے چلیں نبی نو بہت بڑا نبی نبی اولی نظم پہ ہمارے گھبرایا نہیں موت سے کہا میں تیار ہوں اگر اللہ بلانا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں ملک الموت نے نو نبی سے پوچھا اے نبی خدا اللہ نے آپ کو پندرہ سو سال زندگی دی فیفٹین ہنڈر ایس آپ زندہ رہے زمین کے آپ نے ہر پیریٹ کو ہر زمانے کو ہر وقت کو دیکھا کیا آپ یہ بتا سکتے کیا آپ کے فیفٹین ہنڈر ایس کا ایکسپیئنس کیا ہے کیسے آپ نے زندگی گزاری کیا میموریز ہیں آپ کے کیسے اندائج گزاری ایک بیداری کے لیے جواب ان نبی نو کا ہم سب کے ایک اویرنس کے اتضا میں نے بتا رہا کہ امام علی کے شیعہ کو میں نے ابھی ایک جمعہ کہا کہ بہت بڑا ریوار ملنے والا بہت بڑا انام ملنے والا آپ یہ مسئل ہو کہ جو کچھ ملے ہم کو اس دنیا میں ملنے مومن کبھی دنیا کو نہیں مانتا دنیا مانتا کیسے کہ ٹھیک ہے آرام سے گزار جائے لیکن اصل فکر تمہاری آخرت کیوں لیتے چیتنے آپ مولا کے چاندوالوں کو علی کے سمانے سے لیتے آج تک دیکھیں گے وہ سب بولو دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے آخرت کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لائف اصل ہے وہ ایٹینل لائف ہے جو لفظ ہے ایٹینل انگلیز پہ استعمال ہو وہ اس کے لیے ہمیشہ ڈیزل دی تو نبی نوح سے پوچھتا ہے کہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کی میموریز کیا ہے ہر انسان کی میموریز ہوتی ہے کہا کیا میموریز ہے آپ یقین کریں گے نوح نے کیا کیا نوح دھوک میں کھڑے ہوئے تھے جب یہ سوال ہو رہا سائے میں آ رہے کہا کبھی دھوک تھی کبھی سایا تھا کبھی زندگی گزر دی کبھی دھوک تھی کبھی سایا تھا ہمارے لیے بھی ایکسیکلی وہ یہ یہ مفسر میں کہ جانت بابن ہمیشہ رہو دے اللہ تم کو رکھے لیکن یہاں رہو تو کچھ کام لگتے جو علی کے لئے یہاں رہو تو اس لائف کے بارے میں بھی سوچو امام علی کا شیعہ نامل طریقے سے زندگی نہیں کھتا امام علی کے شیعہ کو چھوپیس گھنٹے میں ایک آلارام ہونا کہ what I am going what I am going میں کیا کھنا کہ علی مرسیلام سے ہی نہیں صرف بولنے سے نہیں ہوتا صرف یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ میرا میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں میں تو مولا کا شیعہ ہوں میرے لئے تو ہر چیز walk through 200% walk through یہی والوں کے غلط مت سمجھو علی والوں کے لئے walk through یہاں سے لے کے وہاں تک اللہ کے رسول کا عشاہ کی جب پھولے سرات کے بارے میں بولنا ہے جو رسول آج ہم کبھی آپ انصاف شبال کوئی مومنٹ کوئی علی کا شیعہ ہم سب شیعہ میں آئے جارے کارلال کبھی ہم یہ سوچتے کہ ہم کو سرات پر سے گزرنا ہے جنہوں مہنی سرات آپ بولیں کہ سرات پر سے جو گزرنا ہے تلخین میں تلخین میں پوری زندگی ڈینائی کرتے کہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے لیکن جب مر جاتے تو جب تلخین ہوتی جب ہلا کے آپ کا بیٹا آپ کو بولتا ہو مولوی اوپر سے پڑتا تلخین اس میں یہ بولتے کہ سرات حق سرات حق ہے سرات حق ہے پوری زندگی ڈینائی کرو لیکن نیچے جانے کے بعد تو تم کو بولے گا بیٹا تمہارا ہلا ہلا کے نام دے کے بنے گا فلاہ ابن فلاہ اے میرے باپ سن لیں سرات آپ حق ہے سرات سے تجھے گزرنا نہیں پوری زندگی مولوی کی بات نہیں ستے پوری زندگی ہم نہیں مانتے وہ مجیسوں میں لی جاتے جن مجیسوں میں ان باتوں کا تذکرہ ہو ہم کتنی غفلت میں کتنی اگنورنس میں وی تھی کہ ہم سب سے بڑے بومین ہیں سوچر سرات کیا ہے you know what is سرات یہ عادت بلگرامی کے جملے نہیں یہ اللہ کے رسول کے جملے وہ رسول کا جس کو دشمل میں سادق کا اور سب کے لیے ہے سرات عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے عورتوں کو بھی سننا غور سے تم کو سرات پر سے گزرنا ہے اور سرات کیا ہے اس لیے کہ جنب میں جانے کا جو راستہ ہے جنب میں جانے کا جو راستہ ہے جو روڈ بنائی گئی جو بریج بنایا گیا اوبر بریج وہ کتنا بڑا ہے ایک روایت یہ ہے کہ تھاؤزن مائل ایسا چلتا ہے تھاؤزن مائل ایسا چلتا ہے اور تھاؤزن مائل نیچے اترتا ہے جب ایسا چلتا ہے فلائی اوور جو ہیلس میں آپ کو فلائی اوور جو سننا پہ آپ کو کئی فلائی اوور ملتے ہیں نیچے سے بھی روڈ جاری ہیں اوپر سے بھی فلائی اوور جا وہ ایکزیکٹلی فلائی اوور ہے سرات جو ہے فلائی اوور ہے جانب کے اوپر سے نیچے جانب کے شولے میں کہے کہ کم لے نازمی دام اور آم سے نیچے جانب کے شولے چانہ لازم جنت کا کوئی شاک کٹلاستہ نہیں کوئی شاک کٹلاستہ نہیں کہ اگر سے چلے گا اوگر سے چلے گا یہ گلی میں سے چلے گا یہ لے میں سے چلے گا ہر آدمی کو جب اس کو پرچا مل جائے گا جب علیدہ امام علی کی طرف سے مل جائے گا جب ہر آدمی جب جائے گا سرات پہ کتنے نیچے گر جائے گا اس کے جو سرات جو اوپر بھی چیک کوش بنے ہوئے رجعہ مظالم کا چیک کوشتہ ہی چیک کوشتہ میں اس کی ذکر نہیں کر میں صرف بتا رہا کہ امام علی کے شیعہ کو کہاں تک جائے گا میں نے ایک دولہ بلدہ کہ تیو ہنڈر پسند علی کے شیعہ کے لئے وقت ہوئے لیکن شیعہ ہو ویسے شیعہ بنے جیسے سلمان تھا جیسے بودھر تھا جیسے مغداد تھا جیسے خمبر تھا یہ جیسے کھے مولا کے چانہ والے جنہوں نے امام علی کی صیرت پہ عمل کیا زندگی نہیں کتا رہا تھا مرضی علی میں ان کی زندگی تھی واجبات کو ترک نہیں کرتے تھے تو صیرات ہے کیا صیرات کے بارے میں اللہ کے لئے سارے مسلمانوں کی گتاب میں سکھ شیعہ گتا کی بات نہیں کرنا سارے مسلمان لکھتے ہیں کہ صیرات اس کو کہتے ہیں وہ بریج کا نام تو صیرات ہے وہ اتنا بارید ہے بال سے زیادہ بارید ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے اتنا بارید کہ تم اپنی نکیڈ آئی سے بازوک نہیں دیکھ سکو گیٹ ریک آگے تو دیکھیں نہیں سکتے نہیں اس پہ سے بزرنا ہے تو جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث سنا ہے کہ اے مسلمانوں تم کو شیعہ پہ سے بزرنا ہے تو سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے ایک آواز ہو کے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوئی نہیں جا سکتا اتنا بارید بریج میں بیلنس کیسا کریں گے اور اجنا نہیں ہے کہ ایک فیر دو فیر تین فیر چار فیر کہو آپ بتا رہے اجنا بڑا اور نیچے چہنم کے شولے اگر بیلنس آؤٹ ہو جائے تو ہم تو نیچے چہنم میں گرے گے تو کیسے گئیں گے سوائے آپ کی طرف جائے نہیں سکتا تو اس وقت اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلمانوں کی کتاب میں اگر ولایت علی دل میں ہوگی تو بجلی کتاب چاہیے گا محبت ہوگی فائن کرنے کا محنا کلین کرنے کا محنا ذہن کو کھولنے کا محنا فیلنس کو پیدا کرنے کا محنا احساسات کو پیدا کرنے کا محنا سوچنے کا محنا ہے کہ یا ہمیں اب تک کیا کیا ایک چانچ ملا ہے رمضان میں لیکس کلین ہمارسیلف ہم کبھی سوچتے ہم کبھی سوچتے رمضان ہمارے لئے فیسٹیوٹی نہیں ہے میں نے بہت بڑا جمعہ دیا رمضان فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے رمضان ریفائن ہونے کا نام ہے کلین ہونے کا کتنے کلین ہوا ہے معاش تک انیس رمضان انیس روزے گزے میں معاشا لئے ہم کتنا اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو تخویے کی طرف لے کر آئے کتنا مولا علی سے ہم کلوز ہوئے اگر مولا علی سے میں کلوز نہیں رہا تو میں اپنے آپ کو شیادر سے کہنا میں نے جو کل کیا فرشل کی مجلس میں بولا تھا کہ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیٹ نہیں اسلام میں کوئی چیز گرانٹیٹ نہیں کل آپ نے عمال کیا مولا آپ کا ایک ایک لمہا ایک ایک عمل خبور کرے اب کل پھر عمال ہے لیکن کل کہ عمال یہ والا تھکا بات مجھے اے بابا سنام عمال ہوئے نا شکر کرو کہ عمال دیر تک ہوئے لڑا کے سن جاتے ہیں کتنا سکون تو ہوا نا کچھ ایک آنسو تو نکلا نا شاید وہ ایک ہی آنسو بی بی کو بھول کرے ایک آنسو سے تم ریفائن ہو جاتا ہے ایک آنسو سے مولا تم پر سیراس پر سے بزار رہا ہے ایک آنسو سے تم علی کے خریب ہو جاتا ہے لیکن پھر میں کہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوا لیکن کبھی میں نے پہلے ہی کہا ہوں کہ میں گھڑی دیکھ کے آمال نہیں کراتا اس لئے اندھیرہ کراتا ہوں دنیا بھر پہ اندھیرہ کراتا ہوں اس لئے کراتا ہوں کہ یہ گھڑی نہیں دیکھتا ہوں اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر ہم گھڑی دیکھ کر اللہ کو بکارے گا تو اللہ کی گھڑی دیکھ لے تو ہو گیا کام ہمارا پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے ٹائم آئے گا تو میرے گا نو یاد رکھو اس کی بارگاہ میں آؤ معصوم کی بارگاہ میں آؤ اپنی ساری خواہشات کو فربان کر کے اس کی موقع کریں ساری اپنے ویشنس کو خرمان کرتے ہیں بچوں کا سکول بلکل آئی یہ ریئیلی اپریشیٹ کہ ما شاء اللہ اگزائمز کے بعد بھی کل اتنا بڑا مجموعہ تھا لیکن لیٹس سی ٹومارا کل شب شہادت ہے کل کھڑوں میں بیٹھنے کی رات نہیں سب سیاہ پوش ہو گیا کالا پورا ہمارے بابا کی شہادت ہے ہم کل یتیم ہوں گے کل کی رات خیامت کی رات کل کی اور پرشوں کا دیں کل ہر اگنی سیاہ پوش اور یہ پریپیر بکیانہ ہے کہ ہم کو برسہ دینا اور آج کی رات شب خدر کی رات ہے آپ کو معلوم کل کی رات شب خدر کی تھی تو مولا زخمی ہے مولا کی ظاہری زندگی یہ آخری رات ہے لیکن اس کے باوجود سہدانیوں نے آمال کیا جاتا یہ یاد ہو اس لیے کہ شریعت ان کے گھر کی ہے وہ شریعت ہے ان کا ہر عمل ایک شریعت ہے معصول کا معصولی تھی بڑی ہے تو کل کی رات سوئے پڑھ بارا کل کی رات کل کے بارے تو کل تو بات یہ تھی کہ امام علی کے شریعت ان کے لئے وارک تھروں ہے کل بات جام پہنچی تھی وہاں سے شروع کر رہی مجھے بھی یاد نہیں آپ لوگا تو یاد ہی نہیں ہوگا آپ کس کو یاد رکھتا ہے آپ کو فائر لہت سے آپ کا نکلنا پہلی رات تلکی مدیسی آرہا چاہاں میں نے چھوڑی مدیسے لیے دیکھیں کچھ لوگ دور اس لیے ہوگئے کہ نسلیق بیٹھے کے تو سننا پڑے گا آرام آرام سے بیٹھے سنتے ہیں جتنی نسلیق ہوگے بیٹھ ہوگے نا اتنا پھر محبت یا ہی میں مزا بھی آئے گا انیس سال کی لڑکی تھی انتخال ہوا دفن کیا گیا دفن کے چار یا پانچ ڈھنڈے کے بعد مجبوری کی تہم حاکی میں شرعہ سے اجازت لے گا لہم کو کھولا گیا بھائی نے کھولا جب بھائی نے کھولا تو اندر سے آنک کا شرعہ کے لیے آگا اتنے پریشہ کے ساتھ تھا کہ بھائی پیچھے ہوں گیا کچھ دیر کے بعد اس نے اس زرعہ کو من کر دیا سر پکڑ کے بیٹھ گیا بس میں نے یہاں چھوڑا تھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوگیا کسی کو نہیں بتا سکتا تھا اس کی مجبوری دیکھتا تھا دیکھیں کبھی بھی زندگی میں پہلے میں بتا تھے کوئی بار خیہ سنو کوئی بار خیہ سنو تو یہ بار خیہ سنو کہ فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا کہ خوش کہیں میں تو اس عذاب میں نام ہوتے لاؤ جائے کہ میرے پاس تو نہیں آیا کہ میرے گناہ تو ایسے نہیں کہ جس کے وجہ سے یہ عذاب آئی مارکٹ میں چیک مت کرو لوگوں کو چیک مت کرو جو نسبت کے گھروں میں چیک مت کرو اپنے آپ کو چیک کرو کہ کہیں میں تو اس میں عذاب نہیں ہے اس لیے کہ لہت پہ جانے کے بعد نہ تمہارا بیٹا نہ تمہاری بیٹی نہ تمہاری ماں نہ تمہارا باپ کوئی مدر نہیں کرے گا You will be all alone You will be all alone ایسی لیے کہ لہا ہوگا کہ کوئی پلٹ کے لیے پتھ رہے آپ عبرت دنیا کی عبرت دیکھو کہ بیٹا دفن کرتا باپ کو لہت بند کرتا گھر آتا کھانا کھاتا میں کھاتا کھاتا حاضری آتی روٹی آتی نہیں بھی کھانا چاہے تو لوگ کھراتے وہ کھا لیتا مجھے آج تک دنیا میں میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں نا آج تک مجھے دنیا میں کوئی ایسا مومنیاں مومنہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے نہیں کھائے گا کھانا بھی کھانا کہ جو یہ بولے کہ میں کیسے کھاؤں میرا باپ بھوکا ہے میری ماں بھوکی چلی کچھ دیر کے بعد تو نرم بسکر پر لیٹ نہیں جاتا کیوں لیٹ کا اتنی دیر سے تھکا ہوا کل رات میں انتخال ہوا کل رات سے اب تک جاگ رہا تھا اب تھکا جسم دھوٹا ہوا باپ کو دفن کر دیا ماں کو دفن کر دیا سکون ہو جا اب وہ نرم بسکر پر نرم تکیہ سر رکھ کے سو دی جاتا اب سوچو سوتے وقت جو اولاد کے لیے تم نے ہر چیز کی ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی خواہش کو تم نے پورا کیا وہی اولاد تمہاری آرام سے تم کو ہم نے نرم بسکر پر ایک کنڈیشن کھوڑ کے سو جاتا یہ نہیں سوچتا کہ میری ماں میرا باپ کیسے سو رہا ہوگا نیچے اندھیلے میں میں کیسے سو رہا ہوں سبحان اللہ بچہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ ریالٹی نہیں ہے جو میں بول رہا سوچو تم میں کیا بول رہا آپ سے یہ تمہاری لائف ہے یہ تمہاری زندگی ہے یہ ہماری زندگی ہے کس زندگی کے چیکن میں ہم پڑے ہوئے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے بابا یہ بہت دیکھو کہ تم کو ملے تو ولایت ملے محبت علی ملے تمہارا امام تم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے ہمارا امام راضی ہو جائے یہ تمہاری شرح ہے بھائی سر پکڑ کے اب کیا کروں کھر کیسے جاؤں گھر گئے ماں کو نہ نہیں بتا سکا نہ باپ کو اس لیے کہ مال آپ کو بتائیں کہ ماں جب ہی مر رہے باپ جب ہی مر رہے پہلے جبان پیٹی کا چار گھنٹے میں میری بیٹی سے گاپ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا شیخ کرتے لیے گھر جا کر ہمارے پاس کچھ آمال جو واجی بروپ میں بھی کرنے کے آپ یہاں کریں اگر کسی کے کوئی مرم سے کوئی ملینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کچھ آمال ہیں اگر آپ کو آمال کریں تو مرنے والا آپ کے خواب میں آتا ہے لیکن میں بہت احتیاط اور آجستہ ہو رہا ہے ایک ایک جمعہ ویری کلیر غور سے اگر کوئی مر جا کر اگر آپ یہ آمال کریں اس کی لحظ پہ جا کر یا بادی السلام یا بادی بگو تو منہ والا روح آپ کے خواب میں آتی ہے لیکن غور سے لیکن گیرنٹی نہیں روح آزاد نہیں روح عمر ربی اللہ کا ایک عمر جب تک روح ہمارے جسم میں آزاد مدبکہ ہی بکا سکتے لیکن ایک دفعہ روح جسم سے نکل دی پھر روح آزاد نہیں یہ مطور جب تک حکم الہی نہ ہو امام کا حکم نہ ہو باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتے ماں بیٹی کے خواب میں نہیں آسکتے روح آزاد نہیں یہ قرآن کا جملہ جب یہودیوں نے آکے پوچھا تا رسول سے دس سوالات کیے تھے دس دس سوالات نو سوال کے جواب ان کے پاس پہلے سے تھے ان کے جو راہب ان کے جو علم الدین اللہ کے رسول کے پاس رسول کا رجحان لینے کہ یہ آخری نبی ہے جانے دس سوالات لکھیں لکھیں نو سوالات کا جواب اپنے لوگوں ہو گیا اور دسویں سوال کا جواب اگر یہ دے گا یہ شخص تو پھر یہ نبی نہیں اس لئے کہ دس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کوئی جواب نہیں اس کا جواب نہیں نو کا سوال جواب یہ ہے دس میں سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے روح کے بارے میں سوال ہے کہ روح کیا ہے تو اس وقت اللہ رسول نے قرآن مجید کی صاحب کی دل عجی جنہ نے پرمجگا کہہ کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے ایک عمر ربی ہے کہ یہ نبی سچا یہ آخری نبی یہ روح اللہ کا ایک عمر ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے اللہ خرآن نے بولا یہ میرا عمر ہے اب روح کے بعد آگے بات بولو یہ عمر ربی ہے تو عمر ربی ہے تو روح آئی نہیں سکتے خواب لیکن معصومین کی طرف سے ہمارے رہے وہ خواب میں آتا ہے لیکن پھر میں کلیر کہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ عمل کرو اور آپ باب خواب میں آتا ہے نہیں پتا نہیں تمہارا باب کس حالت میں پتا نہیں تمہاری ماں کی اس حالت میں جب تک اللہ کا حکم نہ مرنے کے بعد کوئی روح کسی کے پاس نہیں آتی نہ کوئی خواب میں آتی مجھے بہت پریشر ہے یہ جو آج ہمارے پاس وصوصے یہ جو باتیں پھیلتی کہ روح آتی ہے روح یہ ملنے کا بنا شاہ ہے محمد 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 اتنی آہستہ صلات ہوئی محمد 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 اس لئے کہ جب بہت مہت مہت بڑا مشہور مہت بھی ہو نا دیرانے والا life after death first night in the grade کیا کیا بھٹا ہے مرزا یہ میرے main topics ہیں آپ تو لکھئے آگر مہت پڑھوں گا رمضان پڑھوں گا پھتہ نہیں کیا ہوں منیجمنٹ کے نظر کتنی حیرت کی بات ہے نہیں ارے موت تو ایک ملاخاب کا نام ہے نہیں نبی ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا اب بات میں بات آئیے تو سن لیں نبی ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا ابراہیم نبی سے کہا کہ چلیے ابراہیم نے کہا ملک الموت نے کہا let's go تو ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پرور دیگا مجھے موت آئے گی ارے میں تو تیرا دوست ہوں ارے بسم اللہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا خلیل کے معنی عربی میں دوست کے فرنڈ کے ہمارے رسول کو اللہ نے حبیب کہا حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے کر سننا اس کے پاس یہ بھی دوست وہ لی دوست حبیب ہمارے رسول کو کہا ابراہیم کو خلیل کہا تو خلیل نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پرور دیگا I'm your friend کہیں دوست کو موت دیتا ہے دوست کو کہیں فرنڈ کو موت دیتا ہے کہ تو دی فرنڈ میں تو میں تو تیرا فرنڈ ہوں کہیں فرنڈ کو موت دیتا ہے آواز آئیم براہیم وہ دوستی کیا کہ ایک دوست بھولے اور دوسرا دوست نہ آئی نہیں آپ سمجھیں میلے بار تو ہم مولا کی خلاب ہیں یاد آپ خبراؤں مر تو تو اس نے کہا جو عبو عمال ہے عمال باست اس نے یہ عمال کیا ہے بھائیم تین مہنے یہ برس کو شاک کرنا ورنہ پوری مجیزی آدیسی پر جلے گیا اور نہیں بیس کچیس منٹ ہو گئی اس نے یہ عمال کیا ہے تین مہنے یہ باز رعایتوں میں چار مہنے چار مہنے کے بعد یہ بہن بھائی خواب میں رہا ہے او میری بھائی تم نے کیا کیا تھا کہ جناس آبا ہے what you have done you are so young کیا کیا تم نے جناس آبا ہے بہر میں تین باتیں بتائیں اب میں بتاؤں گا آپ کو تین باتیں آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیسا سنیں گے اس کو ملکل ریلیکس ہو آپ کی زبان جملا نہیں نکلے گا اتنے ریلیکس نہیں کیا آپ نے یہ گناہ ہے یہ اس کا اجنازہ پہلی رات کرتا ہے یہ تو ہماری day to day life میں ایسا implement ہو گیا ہے ہم نے صبح شام کرتے ہیں آپ کو گناہ نہیں ہے ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے اللہ پلیز میرے چھوڑے پر سکتے ہیں ایکچولی یہ جو میں بولنے جا رہا ہے یہ تو شبہ صدر کے بعد امام کی مجھ سے پڑھنے والا تھا اس نے آنے والا تھا لیکن آج میں بولنے تک سے یہ ایک ٹوپیٹ سے انہیں گے آخری زمانے میں اللہ کا رسول کی حدیث ہے کون سکتے ہیں اللہ کا رسول جاتا ہے کہ آخری زمانہ میں بیٹے کے جوہر سے پڑھیں جو گناہ ہوگا اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں گناہ تو گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ اتنا رائج ہوتا ہے اپنے میں وہ اتنا کر دی بھائی جس کی وجہ سے نجھے لہت میں یاد آوا ہے وہ شکر کیا کیا اب سرے وہ بہت ہے یہ شیخ عباسِ خمبی مفاتح الجنہ کا رائٹر کوئی معمولی پرسناللی نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہے جو مولا علی کے روزن اللہ امام علی کی زیارت آپ کو نصیب کریں انشاءاللہ مولا کا روزن ہے جواب انشاءاللہ میں مولا کے روزن کے اطراف ایسے چی پرسناللیز ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پورے ان علماء کے پوری زندگی پڑھے بتاؤں آپ کو محمد ابن یاقوب ابن عصاد کلینی سے لے کے عبدالکریم الحائری تک عبدالکریم الحائری سے لے کے الحاصل سید اب الخاسم الحوی آگے خمیری رہبر پورا نیچے آگے بہجر تک میں یہ پورے علماء کے ایٹی علماء ہیں کہ کنوں میں دیوار بن کر بارہ سو سال میں اسلام کی زندگی کو بچھ رہے ہیں اس میں شیخ حبا صلی اللہ علیہ وسلم دیر سو ورس پہلے سوا سو کتاب ایک سو پچیس کتابیں لکھی ہیں کئی کتابیں منتحر آمان ہی نہیں کی ہیں مشہور کتاب جو آمان کے دن شب قدر ہو نیم شابان ہو عرفہ ہو شب چمہ ان کی مشہور کتاب مفاتھیل کی نا جو پچاس لینگگیزز میں ففٹی لینگگیزز میں پرنٹ ہو اس علماء دین کا مناظر آخرہ مشہور کتاب اس نے یہ باقی ہے ان کے طریق موت کے بعد کیا ہوگا برسہ ان کی مشہور کتابیں اتنی بڑی پرسنٹ دفن کا ہے معلوم ہے مولا کے روزے کے اندر سہن جب آپ مولا کے روزے پر انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں سہنہ سہن کے بعد وہ گولنڈ ٹوم پھر مولا کی ذریع مولا کی ذریع سے یہ کتنی دور ہے اگر یہاں میرے مولا کے ذریعے تو کونے کے پاس سنگا ان کی خبر ہے شیخ حباس سنگی اتنی بڑی پرسنٹ وہ لکھتے ہیں باقی پا کہ جب بھائی نے کہا بہن پوچھا بہن سے کہ تُو نے کیا کیا اس نے کہا میں نے تین بڑا کہ تُو نے کیا کون سا کنات حدیث کی وجہ سے تو یہ پرابلم میں آگئی تو تُو اتھری یہ ہے اس کا حصہ کب سے شروع ہوا ہوگا نو بلس ہے لڑکی ہے نا نائنیئرز انتخاب دب ہوا نائنٹینیئرز دیس سال دیس سال میں تُو نے کیا کہ اس کا خیدار خراب نہیں تو میں پہلے کل بول چکا ہوا کیریکٹر اس کا بودھا چاہا اس نے کہا بھائی میں چوھلی کر دیتی غیبت کر دیتی مجھے مزا آتا تھا ان کی بات سنگی ادھر لگاتی ان کی بات سنگی ادھر کر دیتی لوگوں کی باتیں کر دیتی غیبت کر دیتی میں نے کیا کہا بھی آپ سے میں بولوں گا تو آپ بلکل ریلاکس ہو کے بیسے کیا چیز ہے یہ خیبت what is backbiting جس کو انگلیس میں backbiting بھائی what is backbiting believe me you trust me پورا خمسہ مہن خالی backbiting کے اوکر بھرو آپ کے پاس پورا پانچ مہنی شکر کہ یہ کیا بیمانی ہے کچھ نہیں بولتا ایک ہی جملہ بولتا آپ کو بیدار ہوگا سینٹا دے لیے کے لیے کیا کہ backbiting اللہ خوران میں کیا بول رہا میں کچھ نہیں بتا جا کہ خوران مجید دیکھو ایک سو چوتہ سوروں میں اللہ کیا بول رہا اللہ یہ بول رہا کہ جو بھائی جو غیبت کرتا جو backbiting کرتا اس کو اللہ وہ عذاب ملے گا وہ عذاب ہوگا ماننے کے بعد کہ جیسے کسی نے اپنے سگے بھائی real own brother کا گوش فریش کھایا ہو یہ میں نہیں بول رہا یہ اب بیرامی کے جملے نہیں ہیں افسوس یہ جو بولا نہیں جاتا میمبروں سے حقیقت پہ تو بیان کرو مجھے آپ کو خوش کر کے بھیجنا نہیں ہے یہ نایام میں اگر میری پورے یہ پندہ جن کی تقریروں میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی بطری چین جھو گی تو میرا مقصد پورا ہو گیا مدیس کا مقصد پورا ایسا ریولیشن چین چاہیے موٹی کیا میں نہیں بولا خوران بول رہا یار سکے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر آج کوئی کھاتا ہے آج سون سکتے آج کے دور میں کوئی سون سکتا کہ بھائی کا گوشت کھائی رہا فریش کھائی رہا مارکہ اس کو اگر کوئی کھایا تو جو عذاب ہونے والا ہے وہ عذاب بیک بائٹنگ کا ہے یعنی بیک بائٹنگ آج ہماری کمیلیٹی میں کیسی ہے کیسی ہے بیک بائٹنگ ایسی بیک بائٹنگ ہے کہ ہم بیک بائٹنگ کو بیک بائٹنگ سمجھتے نہیں اب میں آپ کوئی یود کو سمجھانے نہیں کرتا آج میں یود کو سمجھانے کے لیے گلتا کہ وارٹیز بیک بائٹنگ یہ چیز کیا بیک بائٹنگ کرو گے تو علی کی بلایت سے ہج جاؤ گے شیعہ نے علی علی کے شیعہ نہیں بن سکتے میں ابھی اتنے دن ما شہر اللہ اور ہوں سولہ دنوں تک آپ کے پاس انشاءاللہ میں پورے مجمعت سے بڑھ گا مجھے کوئی ایک روایت لائکے بتاؤ کوئی ایک حدیث لائکے بتاؤ حدیث نہیں کوئی ایک واقعہ بتاؤ کوئی اتنی بڑی بات ہو رہا ہے کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ سلمان نے کبھی ابو ذر کی بیک بائٹنگ کی ہے یا ابو ذر نے میسن کی کی ہے یا میسن نے مرداد کی کی ہے کوئی ایک واقعہ بتاؤ جب مولا نے کہا کہ سلمان what are you doing تم ریوت کر رہے وہ بھی علی والے ہیں ان کو دیکھیں تو سیکھو آج کے سلمان کا درجہ اتنا بڑا ابو ذر کا نو درجہ امار کے آٹھ درجہ کیا وہ ایک دوسرے سے جلسی تھی کیا ایک دوسرے سے حسد تھی کہ یا جی علی کے سریف اتنا سلمان کیوں ہوں گے ہم کیوں نہیں ہوں گے مثال دے رہا انہوں نے کی بیٹنگی آج ہماری سوسائی کی ہمارا سمال کہاں پر ہے میں ماں بہنوں سے بھی بولا ماں بہنوں سے بھی بولا پھر بولا ماں بہنوں سے لہت میں پہلی رات کو یہ عزام ہے آپ کا عزام کل میں نے بتایا کہ یہ ذہنوں سے نکال دو back of your mind نکال دو کہ ہم کو کوئی عزام نہیں ہوتا عزام نہیں ہوتا جوشن کبیر میں امام حضی نے نہیں روک دے تمہوں جوشن کبیر کل نہیں پڑی پڑھو پڑھو دے بولو دے خلص نامینا نار اس کے بعد ایک اور بات بولو اور کلیر کرو باپ کوئی عزام کے لیے تیرہ چودہ پڑھو رمضان میں تو یہاں نہیں تھا میں کھگالی میں تھا اور کھگالی میں یہ دعا ہوئی یہاں پہ بھی ہوئی ہوگی دعا تھرٹین فورٹین سفٹین رمضان کو دنیا کے ہر امام باردہ ہر مسجد میں ہر گھر میں ایک دعا ہوگی مولا لیلی مشہور دعا جس میں پچاس یا پچپن مرتبہ ایک ہی چیز سے بنا مانتے ہیں رمضان کی راتوں کی مشہور ترین دعا تیرہ چودہ پندہ رمضان کی یاد آئی دعا کھونے تو آئے مجیر آپ نے پڑھی ہو گئی یہاں پہ دعا مجیر کیا ہے یہ میں نے لکھی کیا میں بول رہا یہ بات میں تو آپ کو بیدار تھا اس میں مسلسل ایک ہی جملہ کہ اللہ تم آپ سے بچا رہے اللہ تم آپ سے کون بول رہے ہیں شیعہ نے حیدر کر رہا کیوں پڑھ رہا یہ علی کا شیعہ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے امام بتا رہے ہیں کہ شیعہ میرے کلمہ پڑھنے والوں اے میری محبت کا دم بھرنے والوں تمہارے لیے ہیں تم بچو تم بچو دوسروں کی طرح تم بھی ایسے من بن جاؤ آپ کا عذاب سب کو ہے آپ کلیر ہوگی بات اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ آپ کا عذاب ہم کو کیسے بات دہن میں آئی جوشن کبیر گواہی ہے دعا مجیر گواہی ہے وہ سورہ جو خنود میں پڑھتے وہ گواہی ہیں اتنے سب چیز ہیں خوران بول رہا میں نہیں بول رہا تو اس نے کہا بیک بائٹن ہی نا مرد بیک بائٹن کہتے ہیں ان پورٹیز بیک بائٹن کیا یہ ہی کیا بھی مانگیا اب سنو ریل واقعہ ہوا کور سے سننا کے غیبت ہی کیا ریل واقعہ ہوا انسیڈنٹ ہوا ریالیٹی کے پیش کرنے کا نام غیبت ہے کتنی اچھی بات ہیں حقیقت کے بیان کرنے کا نام غیبت ہے انسیڈنٹ ہوا تو ظنر seconds کوئی واقعہ ہوا حقیقت کے پرابلم ہو آپ کو معلوم ہوا آپ نے جا کہو مارکٹ وقت واقعہ ہوا آپ نے فون دھس منہ ان کے دھر میں یہ ہوا خدا نہ خصہ کسی کی جوپ دھی خدا نہ خصہ کسی کے گھر میں کچھ ہو گیا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آپ پوری مارکٹ میں پوری جانرلز بک پہلے آنے عام طور پر یہ بیماری مردوں میں کم ہوتی اور زیادہ ہوتی ہے آپ اتنی دیر سے جانرلز بک والے سمجھ رہے ہیں میں اسے تو سونج بھی نہیں سکتا میں سمجھا پہلے آپ لے دار ہو جائے ہیں میں بہت اتیار سے پڑھا میں نے نام نہیں لیا کسی کا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں جو آپ سمجھ رہے وہ سمجھ رہے ہیں اللہ 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 صلی اللہ محمد و محمد یہ کیوں مردوں میں کم ہوتی اس لئے کہ مرد جت کوئی جاپ کرتا بچھارا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا یہ مرد سمجھے کہ مرد کوئی کم ہے آپ کوئی کم ہم کوئی کم چیز نہیں ہم بھی بہت اٹھا لیکن ہمارے پاس تائم نہیں ہے اس لئے میری لائیف کوئیٹ میں گھجر جو زیادہ کوئیٹ میں کیسی کا نام نہیں لیا جاتا اس میں کھپت نہیں ہو کوئیٹ میں شباہ نو بجے کے بعد سے اس زمان میں موبائل کم تھے نو بجے کے بعد سے ایک بجے گھر کا فون ملتا ہی نہیں تھا کس کے فون سکل فون فری تھے شبہ میں حضبن چلے گے بچے شکول کو چلے گا دو بچے شاہر شاہر آفترون پہ لنگ پہ آئے گا بچے لنگ پہ آئے گا تین آدمی کا تو پکانے ہی ایک بجے شروع کریں گے دو بجے ختم ہو جائے گا کسی کا گھر پہ فون نہیں ملتا تھا لوکر میں سب کونٹینٹ کی بات کروں میں ارگیوں یہ پتہ نہیں کروں لگے ملتا ہوں لگے میں فون آپ اگر تین خندے کوئی ٹاپک ہو تو آپ کرو گے ایک سچیج کے بعد یہ آئے گا کہ تمہارے گھر میں کیا ہوا اس کے گھر میں کیا ہوا اس کے گھر میں کیا ہوا اس کے گھر میں کیا ہوا تین خندے کے گھر میں ٹیلپن لوگوں کے نیمی دیں اسی لئے اللہ کے رسول نے اس بیماری سے بچھنے کے لیے کیا چندہ استعمال کیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھو کرو کیا ذکرِ علی کرو کیوں کرو ذکرِ علی جتنی دیر ذکرِ علی کرو سواب میں وقت آئے گا اور غیبت سے بچ جاؤ مومن کا حکم ہے کہ ذکرِ علی کرو اور ہم کیا کرتے ہیں مومن کا ایک موسیقی کرتے ہیں دوستو میں نے کہا روزانہ ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز یا ستارو یہ اللہ کا عجیب نام ہے اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ اللہ اپنے بندوں جو اوپر گناہوں پر پردہ دالتا ہے لیکن ہم پردہ نہیں دالتے لیکن اللہ خوشی کے گناہ پر پردہ دالے گا تو بندوں کے گناہ پر پردہ دالے گا یہ چیز یاد رکو روزانہ سیونٹی ٹائمز یا ستارو پڑو اور ایٹین ٹائمز یا ذل جلالے والا اکرام پڑو فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلو سیونٹی ٹائمز سڈارہ نہیں پڑھ سکتے ایٹین لہ یا سڈارہ یا سڈارہ یا سڈارہ یا سڈارہ یا سڈارہ پھر ایٹین ٹائمز یا سڈارہ یا سڈارہ پڑو یا سڈارہ دالے والا اکرام یہ اللہ کے وانہ میں ہوئی یا نام بدا جناہ اور تھے کی تک وانہ کو پڑھا ft Lucas اللہ تعالی قنقہ وڈالہ جب اندرہ اکرہوں پر پر مولانا بھی نہیں بیٹھے ہم کو بیٹھ کے باتیں کرنا ہے لگے میں واقعی ان کے گھر میں یہ ہوا انہوں نے یہ پکایا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا یہاں تک ہو گیا کہ نہیں نہیں شادی ہوئی میں جگہ کا نام نہیں بنا رہا سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں آپ پاکستان سمجھے انڈین انڈین سمجھے اس کو نہیں شادی ہوئی اب پورے خاندان والے اور مہلے والوں کو فکر ہوئی کہ ان کے گھر سے کوئی نیوز ہی نہیں آئے باہر تو انہوں نے بہو ہے کیسے آپ سوچو فکر کے بھکا کر چلے یہ ہے کیسی رنگی یہ بہو ہے کیسے آپ کسی سے راہ نہیں گیا دس دن کے بعد ایک خاتون پہنچ گئی اس کے گھر میں چیز کے گھر میں شادی ہوئی جانے والی تھا ایدہ ادھر کے باتیں کرتے ہیں اس کی پوشی ماں سے انہیں ساتھ سے پوشنے گئی کیسی ہے بہو میں کیا پوچھا یا کیسی ہے یہ بہو نہیں نہیں ہے کیسی ہے ساتھ تیس مارتی کا ٹھیک ہے آپ کو کیا ہے تم کیوںasti percent ہے aaaa you want to know what is happening اسلام ختم کم کمک کرتا منہ کرتا why you want to know کیا انگیر میں کیا ہوگا Then check yourself کہ میں جہا کرنے ہوں یا میں کیا کرنا یہ صحت اے معیر Street why you want to know یہ شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے شیعہ نے علی کے جو قوالیٹیز میں بتا رہا یہ قوالیٹیز اگر ہمارے پاس نہیں اب میں یود کو بولتا ہوں لڑکا لڑکی کو بولتا ہوں تم لوگ کیا کرنا اپنے گھروں میں پلیز پلیز میں پورے لڑکا لڑکی جو بھی میری مدیس بابلین کے لیے میں نہیں پڑھ رہا میری مدیس یوٹیوب میں جاری تمہیں گلوبل میسیج دیرا پورے یود کو دنیا دے تم کیا کرو مدیس یوٹیوب میں بیٹھے اپنے ماں بات کے ساتھ میری طرف دیکھو دیننگ چیلی میں بیٹھے وہ گھانا کھا لے یہ بیمانیاں وہی سے شروع ہوتی ہیں اگر تمہاری ماں اگر تمہاری با تمہارے باپ your dad اور your mother if they talk about the dust اگر کسی کے لیے بات کر رہے تو ہر لڑکا لڑکی کو میں بول رہا کہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ریشپیکٹ کے ساتھ عدد کے ساتھ لوگوں اس میں tell your mom tell your dad کہ پلیز چینجھ the topic this is gossip محبت کے ساتھ بولو پیار کے ساتھ بولو عدد سے بولو ریشپیکٹ سے بولو چھوکی آواز میں بولو کہ ماں پلیز کسی اور کی بات کرو ڈاپک پدل دو ایک دن دو دن تین دن چھا دن جب پچھے ڈوکنے لگیں گے نا تو ماں باپ کو ایساس ہوگا کہ they don't like this topic کسی کی بات میں پچھے سننا نہیں چاہتے کہ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ تمہارا گھر وہ ہوگا جو علیم جاہا ہے ماشاہ چینج کرو یا چینج کرو اپنے فکروں کا بھڑھو بیٹ کے بسنس کے پاس تو وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا یہ کیا ہے تم سمجھے تمہارے آمال کیا ہو ایسے لوگ جب ان کے آمال نامہ کھلے گا ان کا آمال نامہ کھلے گا لہب میں ان کا آمال نامہ کھلے گا حسابت کی طاقت کے بعد تو ایک نیکی ان کے پاس نہیں رہنگی ایک نیکی ان کے پاس نہیں رہنگی تو بندہ پکھار کے بھلے گا پروردگار یہ جو دو فرشتے ہیں نا انہی لوگوں نے دیوانی کیا ہمارے ساتھ میں نے اتنا ڈونیشن دیا ہے میں نے اتنا ٹائم دیا ہے مہمبارگاہ میں میں نے اتنا پیسے دیا ہے میں نے یہ ٹیم خانے بنایا میں نے مسجدے بنائی میں نے خریبوں کی مدد کی میرے آمال نامے کے بجائے انہوں نے کسی اور کیا تھان میں لکھ دیا تو پروردگار ان فرشتوں کو بلائے گا تو اس وقت جیوٹی دے رہے ہمارے کاندوں کے اوبار جب لکھ رہے تھے تو بلا کے بلے گا کہ دیکھتے ہیں تمہارے خلاف کمپلین ہے تو وہ بلیں گے نہیں ہم نے لیکھی آپ کو تو معلوم آج کل کے فرشتے ویری بیل ایک سیو فارم ملے بھی لیکٹاپ لکھ رہے ہیں کیا ہوگا لیکن میں بھی ریلاچس ہو کے پڑھ رہا ہوں بچے سن رہے لیکٹاپ لکھ رہیں گے دیر ٹوائس وہ لکھاریں گے اس کے بعد وہ بلے گا کہ مجھے پرینٹ چاہیے تو پرینٹ دبائیں گے سامنے پرینٹ آ گیا ایک چیز یاد رکھو دنیا کے کمپیٹرز میں وائرس آ سکتا اللہ کے کمپیٹوپنیا کا بارے تو پرینٹ ہی آگا نہیں پرینٹ میں آئے گا یہ بندے نے ایک لاکھ ڈالر دیئے دیس ہزا دالر دیئے دس ہزا دالر دیئے مسجد بنائے امام بارگاہ بنایا لیکن اس کے اکاون میں تو کوئی نیکی نہیں کسی اور کے تو پھر فرشتے بتائیں گے کہ اس نے اس کی غیبت کی تھی تو اللہ کہے گا دیئے 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 دب چلے گئے اس کے گناہ ہی تقاری کیا فائدہ یہ آپ یا روزے رکھ کر اگر رمضان میں اپنے آپ کو کلین نہیں کرتے پریز میری ریکٹویسٹر یوک کو جس گیٹ کلوس ٹو امام علی فالو دا پاک آف امام علی فالو دا تیچنش آف امام علی امام علی کے تیچنش کو فالو کر اس کے پاس دیکھو کہ تمہاری زندگی کہاں جاتی ہے علی کا شیعہ ایسا نہیں بکر علی کے شیعہ کو چیک کرنا 24-7 you have to check yourself کہ what I'm doing شیطان تو میرے آمار وہ خراب نہیں کر یہ ہے اب میں ایک واقعہ میں پاس آگیا دیکھیں آج مجھے جلدی شیل ہوگی مجھے ٹائم دے جو یا پھلا پڑھنے کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک بڑی آواز ہے بدل سالواد پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 دھڑنا دھڑی صلی اللہ پڑھیں گے تمہیں پڑھو اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ اللہ بسم اللہ کو عادل مانا ہی نہیں لیے نماز کا ہی تمہاری اکسوس تو فائدہ کیا ہے چیو میں عورتوں کو بھی بڑا میری ماں بہنوں کو بڑا ہو سکتا یہاں پہ نہ ہو جونس بک کی خواتین ایسی نہیں لیے یہاں تو پوری کھنی سے زہرا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے کسی تو میں جونس بک کی خواتین میری ماں بہنوں کے لیے جونس بک والوں کی عورتوں کے لیے نہیں بولا میں بس لئے اتنے دن رہنا مجھے فابلل میری ذات ہی نہ ہو جائے سلام پڑھیں محمد محمد صلی اللہ محمد وآلہ اگر کوئی خاتون کسی خاتون تو فون کر یا خاتون مجلز میں بیٹھیں گی ہمیں ٹائم ہے ہم آج بات کریں سٹریٹ مو پہ بھلو جس ٹیل ہر آن ہر فیس کریج کو پیدا کریں کربلا کریج کا نام ہے میسند دار پہ چلا گیا کریج تھا اس کے پاس جرت تھی اس کے پاس اتنے سیاچے سے سلامیم سے تکا گیا بلاکہ حق بولنا علی کے فضائی کو جنانا ہے تو کہیں ہو تو مجھے روک نہیں سکتا جب اس نے کہا تھا کہ یہاں حکومت میری ہے سکر علی نہیں کرنا تو کہا سرم میں پیدا سکر علی کے لیے نیہیں روک نہیں بلکہ حیوانہ حیوانہ علی کی شانبی موز امران صلاوات اللہ سلام محمد اللہ اللہ بیار سے بڑے ہیں تو بیار سے بڑے چھوٹیے تو محبت سے بڑے ہیں کہ بھائی سنو پھلیز جو سپوئی مائنی باہت یہ ہم ازاخلے میں بیٹھیں مجید میں بیٹھیں مت کرو گزی کی بات آئی دونو انڈلیس میں مرد بھی یہی کرے کوئی مجید کے بات کوئی کارپاہ کو بیٹھے کوئی آپ کو وٹسپ کرے کوئی وٹسپ کرے کہ ان کے پاس یہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے یہ تو سکیٹ اس کو گروپ میں سے نکال دو یا بولو گروپ میں جلد کر کے کہ یہ بات ہے یہ گروپ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کرنا ہے فضائر امام ملتہ بتاؤ کوئی اچھی بات بتاؤ اس طرح تم اپنے آپ کو کلین کرنا ہے رمضان میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے روزے خبول ہو کے احلاق برکہ کے لئے اگر آپ یہ چاہتے کہ شدخدہ کی دعایں خبول ہیں تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بات کرنا جب تم گناہوں سے بات کرو گے تو تمہارے دعا بھی خبول ہوگی اگر نہیں کرو گے کچھ تو نہیں کرو ہمارے بھی معلوم کچھ تو کرو ہمارے بھی معلوم سچے پڑے یہ بات کرو کربلا کا بیس اچھنے بڑے جنبے کار سے سننا کربلا کا جو بیس ہے بیس ہے بیس ہے بیس ہے بیس ہے وہ ہمارے بھی معلوم ہے مولا حسین کی زیارت آپ نے کل پڑی روز پڑتے آپ جارے تھے وارثہ مولا کا سلام کان ختم ہوتا ہے السلام علیکہ یا ساراللہ و ابن سارے والدرہ الموتور پر سلام ختم ہوتا ہے سلام مولا حسین کو اپنے کنچنس سلام کیا نبی آدم سے دیکھے ساراللہ و ابن سارے تھا کنچنس اپنے سلام کیا بارہ تیرا مکتبہ سلام کیا سلام ختم ہوتے کیا آپ نے کیا گوائی تھی ویٹنس کیا گوائی کیا تھی آپ نے سیدھا سلام ختم ہوتا ہے یا ساراللہ و سلام علیکہ یا ساراللہ و ابن سارے والدرہ الموتور اس کے فقران باب آپ نے کیا کہا کہ اے حسین اشہد انکا کھاکمتا سلاتا و آتیتا زکاة و عمتا بالمعروفِ باتیتا کہ مولا حسین میں گوائی جاتا ہوں سلام ختم ہوا اور تم نے فوراً حسین سے کہا کہ میں ویٹنس ہوں میں گواہ ہوں کہ مولا آپ نے نمازوں کو خان کیا آپ نے سکاة کو عدا کیا اور آپ نے عمارہ المعروف کیا گروہ کا بھی سمجھ وہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حسین کا کارنیادی کا احیان کرو تو عمارہ المعروف ہے کہ اچھے کام کی دعوت دو برے کام سے رکو اگر تمہارے باس آکے کوئی غیبت کر رہا کوئی بیکپیکنگ کر رہا کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں ایون ہزبن کو چاہیے بیوی کے بارے میں نہ ہو دیں وہ تو بیچارہ نہیں گلتا بیویوں کو چاہیے وائفز کو چاہیے کہ مارکٹ میں شہر کی بات نہ ہو دیں ساس کی بات نہ ہو دیں یہ سب سے بڑی ہے میری ساس ایسی میری ناند ایسی آمد تباہ ہو جائے کوئی فائدہ نہیں you're not getting anything پھر تم علی کے شیعہ نہیں بہت سکتے پھر تم اپنے آپ کو علی کے شیعہ اگر تمہارے آمد آمد میں اکریبت ہم حریبی ہیں تم کیا علی کے شیعہ اب میں آخری ایک واقعہ سناتا اٹلانٹا کا مینے ساتھ بہی یہ واقعہ ابھی میں نے کھگالی میں پڑھا تھا کھگالی کی کوئی مریس میں جی سنی گئے لیکن میں دوسرے ساتھ سا پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ میں اٹلانٹا اٹلانٹا امریکا کا ایک شہر ہے وہاں پہ ہر ساتھ جاتا ہوں چہروں قشن میں تھا جیسے یہاں پہ کہیں آپ جاؤت دعوت ضرور رہتی کھانے پہ مومنین بھلا گئے ابھی یہاں بھلائی نہیں میں بول رہا ہوں یہاں آپ ہی ہوئی نہیں میں یہ بھی نہیں بتا کہ بلاؤ اس لئے کہ ایک دفعہ بلائیں گے دوسرے دفعہ بلانے سے پہلے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا کسی کے لئے بغیر پرمیشن کے آپ کھانے پہ بلا سکتے کسی کو آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے کہ how can you call without my permission یہاں کے ویساں محول نہیں ہے پھل بھی بول رہا ہے سمجھ میں بہت تو امریکہ کے ایک شہر میں زمانے سے جا رہے ہیں میں اس فائلی میں ہمیشہ لاتوں جب میں میں جاتا ہوں آپ پہ ایک لنچ ان کے پاس ہوتا ہے میں لنچ میں گئے ہیں I know that family اندینی فائملی کی تھی میں یہ پورا باشا ہے صرف بے داری کے لئے پہتا ہوں بے داری کے لئے کہ بیک بائٹنگ کیا چیز ہے آج کی مدیس کسی فیٹل گئے دو گنا تو بچی ہی رہے ہیں تو میں کوئی یہ آسٹیا میں مدگاستکر میں اوستیا میں پروبلم نہیں ہو مدگاستکر میں میں جب گیا ان لوگوں نے کہا مولانا فور یو فورٹی فیق منٹس پہنٹالیس منٹ ہی تطریق کرنا ہے مہاں کے روزے نہیں چھوڑ پہنٹالیس منٹ تو یوں گزر گیا میں نے کہا مہت بڑا خاتی مہت بڑا خرطہ ماشاءالاللہ ان کے رسول پر ملکہ دیو کی پریشان مجھوڑ کریں دو مچے تنکے لڑکا ایک لڑکی لڑکی بیس سال کی ہوگی لڑکا کچھ لڑکا آکے ملا باپ کے ساب تو بیا تھا ان کی بائپ آکے ملیک بیٹی کیسے ہیں مولانا میں نے کہا آپ کی بیٹی کیسے ہیں میں جانتا تھا وہ روانے سے جا رہا ہوا میں سمجھے کالیک لڑکا میں سمجھے کالیک لڑکا آپ یقین کرو ممبر سے مل رہا ہے اتنے بڑے دن میں جب میں نے کہا بیٹی کیسے ہیں تو باپ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میں غبرا گیا میں ہی سمجھے کہ خدا نا کا سکت چھوٹے ملوار گیا اس نے کہا نہیں مولانا میری بیٹی نے ایک نون مسلم کے ساتھ شاہدیو بھی چلی گئے گھر سمان کی امیچن کریں ایک ایسی اصادار فیملی میں کئی عرصے سے دیکھا کہ یہ فیملی روز امام بارنا چالیس منٹ پہنٹالیس منٹ پہنٹ چلی گا چلی گا چلی گا چلی گا ملوار گیا چلی گا چلی گا معاشرے میں بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں تو اس کے بعد ایک بیٹی کتنا بڑا رہا ہے کیا ہو امیدیں تھی اس بیٹی کے ساتھ اور اتنی جیتا ہجاب کرتی تھا بہترین کالنگ میں پڑھ دی سکول میں پڑھ رہی تھی اور یہ اچھا میں نے کہا خرف ہوا کیا اس نے کہا مانا نا ایک نون مسلم کے ساتھ فرنشپ بھی اور اس نے ایمیل کر دیا شکاگو کا ایک سیکلی یہی واقع ہے ایک سیکلی میں نام نہیں لینا چاہتا میں جگہ کا نام میرے موہ سے نکل گیا ایک سیکلی میکسیکن کے ساتھ شرعی میکسیکن اور ایسی فیملی کہ میں اس گھر میں رہتا تھا جگہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آج دنیا کا اچھا ہے دوستو میں آپ کو صرف بیداری کے لیے نڑکا نڑکی کو بڑھ رہا کہ اور ماں باپ کو بڑھ رہا کہ پریز پریز اپنے گھر کے ماہر کو صحیح کرو یہ بیک بائٹنگ خبر کا ازاد ہے دنیا کا ازاد ہے تکاہی تکاہی ہے دنیا میں دو میں ایمان کو گواہ کر کے بڑھ رہا ہے اسے بڑی بات میں چاہتا ہوں ایسے ماہر میں ایسا تکاہی ہوں تو میں نے پیچھا ہوا کیا کریں تو اس نے کہا کہ کہ اپنے چاہی کیا کہ یہاں کا رول آپ کو مانے بے ایسین یا کے بعد ہم دو تین لفظہ ٹرائے کریں تو اس کے شہر نے جو اس کا شہر تھا اس نے کہا کہ اب تم آؤں گے پیرنس کو بلا کہ میں کبس کو بلا لوں ختم ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسین یا کوئی کیا ہے یہاں بھی یہی ایسین یا جو بھی کہ کیا ہے آپ نے کہا پیچھا مانا ایسین یا کیا ہے کیا پیچھا اس کیا ہے جو اب لاؤں میں شکریہ چھتا یہاں ہوں کہ میں پیچھا ہوں前یں ایک چکریہ مانا ایسین یا کیا ہے جتا ہوں کیا ہے اس کی دیتا ہے ہوں گئی چکریہ اس کی دیتا ہے جب میں بتایا ہے میٹنگ اینجا دیکھوا ایسی اٹھ بیٹا لڑکی کے ساتھ بڑھا کشور میں تھا میں نے اسے کہا بیٹا تم اگر کرنا ہی تھا شادی تو تمہاری پھوٹی یہ ہی ہے تمہارے ماموں یہ ہی تمہاری خالہ یہ ہی ہے تمہارے چچائے ہی ان کے سارے لڑکے بھولو بھی تمہارے بہترین پڑھ رہے بچوں کو سب کو میں جانتا ہوں سب چندر کو آتے ہیں اگر کرنا ہی تھا تم شادی کی جلدی جی تو اپنے کارسلز کے ساتھ کیوں نہیں کہیں کارسلز پورے والے کام ہیں تمہارے تمہارے انڈیا جانے کی سورتی نہیں یا پورے نہ رکے اور ایک سے ایک اچھا پڑھ اور تم کرتے ہیں تم کو جا کے تم نام اسے پہ سکتے ہیں اور نکاح کر سروع اور میں نے کہا تم تو نماز پڑھنے والی ہو تم تو روزہ رکھنے والی ہو اور تمہارے گھر کا ماہل اتنا اچھا میں تو ایک گھردہ دو گھنڈے کے لیے جا رہا کچھنے گھر ہوں زہریدہ پہ تو ماہل وہ بچہ ہے میں تو دو گھردے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا تمہارے گھردہ ماہل اچھا ہے تم ہر روز سنٹر آتی ہو تم کو کرنا چونکھیا تمہیں what is the reason why تمہیں ماں مامو چچا بھائر خالہ خوبا جن کے دھرے کیوں نہیں ہے کارسلز کے دکھر دیکھر جب کہ سب یہ نہیں ہے دوستو اس نے عجیب جواب دیا اس نے جو جواب دیا اس نے جو جواب دیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا i'm very clear in my mind saying don't misunderstand میں جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا انہیں جو جواب ہوئی غلط ہے جواب لیکن میں یہ بول رہا کہ دیکھو دنیا کے حالات ایسے ہیں اگر تم گھر میں بیک بائٹنگ اور غیبتوں کو ختم نہیں کروگے تو یہ بھی ایک چانس بن رہا بچوں کے بگرنے کا انہیں جو جواب کہتی لڑکی میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا غلط جواب تھا لیکن ریزن بنا ریزن بنا تو آج ہم نہیں چیک کریں گے اپنے ڈائننگ کیبل ٹاکس کو اپنے ڈائنگ رون ٹاکس کو اپنے گھر کے ماں ہوں تو تمہاری اولاد بگر سکتے آج بچے چھوٹے اس لیے اس لیے کہ بچے جو ہیں اولاد جو ہیں مولاد کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں آئیڈیل کو نہ دانگا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں لڑکی کے بھی لڑکے کے ماں ماں کو دیکھتے سیکھتا ہے بچہ اگر ماں جو غلط بھی کریں تو بچہ سمجھتا یہ صحیح اس نے کہا اس کا شعور میں بچپنے سے دیکھ رہا ماں یہ ہے یہ حضرت کریں کہ اس کا مطلب یہ صحیح ہے یہ میری ماں ہے لڑکا بڑکا میری ماں ہے ماں باپ دونوں کو بڑھا اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو یہ توائی ہے پلیز 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 غوصت ہو لڑکی نے جو جواب کیا میں اس سے جیسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن میں ہم چلی نہیں لڑکی سے تو میں نے کہا اے صرف پڑے محمد والے اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد لڑکی سے میں نے کہا تم نے اپنے چچے نے بھائی چچا پھپی مامو خالا ان کے بچوں سے کر رہے ہیں جیسے میں نے یہ رشتے جوڑے کہ کہے دیا مولانا کس چچا کی بات کر رہے ہیں کس پھوئی کی بات کر رہے ہیں کس خالا کس مامو کی میں نے کہا تمہارے کیا مولانا بچپنے سے جب ہمارے ڈائڈ آفیس سے کھڑ آتے ہیں ہماری ماں انہیں اپنی نرد کے بارے ہیں اپنے دیور کے بارے ہیں تمہاری نهنگ نے ایسا کیا تمہاری وہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا مجلس میں ہم گھر سے سنٹر آتے چالیس باہم تالیس منٹ وہ ہی ان کے بارے میں وہ ایسا ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا مجلس ختم ہو کر جب میرا باپ نکلتا باپ راستے بھری ہی ہوتا کہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا میں اس کے بعد لڑکی تھی جب میرا چچا اتنا برا خالا اتنا بری مامو خوبا سب مورے تو پھر ان سے اگر ہشٹریک ہے امریکن چلنہیں یہ ساؤڈ افریکن چلنہیں باہر کا ماہول کے تو کیا ہے اگر تمہیں علی والے بننا چاہتے ہیں علی کے شیعہ بننا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو شیعہ نے علی مکالنا چاہتے ہیں غلام علی اور کری سے لہرہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کرو کہ تمہارے گھر کا کنورسیشن کیا ہے تمہارے گھر کی بات چیت کیا ہے تم کس طرح سے بچوں کے سامنے بات کرو اگر میں گھر میں گھر میں ماہول کو چیک نہیں کرتا شکر کرو شکر کرو کہ ابھی تمہارے بچے چھوپے اگر بچے بڑے ہو جائے باہر کا ماہول کا پریشر گھر کا ماہول ایسا یہ برا یہ برا یہ برا وہ کہتا کہ ٹھیک ہے یار ہندو ہے ہندو ہے اچھا تو ہے نان مسلم میں اچھا تو ہے اس کی کسی نے غیبت تو نہیں کی میری ریکٹویسٹ ہے ریکٹویسٹ ہے چیک کرتا ہے کیوں میں بول رہا آج کی رات بزکر میں جا کے سوچنا پانچ منٹ آبی دولاری نے کیا کہا تمہارے گھر کے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ گھر کا باہ جائے امام علی یہی بول رہے اولاد کے سامنے جب باہ کر یہ جو بیٹا اور بیٹی اللہ نے نعمت دی ہے نا یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور یہ ماہباد کے پاس امانت ہے اللہ کے امانت ہے اولاد اللہ نے امانت کے دور پر دی ہے ہر ماہ سے ہر باپ سے رو سے مشک پوچھا جائے گا کہ میری امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا اور وہی اگر تم نے لڑکا یا لڑکی کو دیندار بنا دیا علی یا غلام بی بی زہرہ کی کنیف بنا دیا تو ایک لڑکا ایک لڑکی سات جنریشن اوپر اور ساتھ نیچے بخشو دے گی اتنا بڑا فائدہ ہے بیٹے کو دیندار بنا اور بیٹی کو دیندار بنا اور لڑکی کے پیچھے زیادہ وقت ہو کیوں اس کے پیچھے ایک جنریشن ایک نسل اگر تم صحیح تربیہ دے دی صحیح تربیہ سے زہرہ بن گئی تو پوری تمہاری زندگی آباد ان کا رسک نہیں رکھتا ان کی آخرت صحیح ہوتی اگر دیندار اولاد نہ ہو تو تم مرنے کے بعد تو فاتح نہیں پڑے گا تمہاری خواب ایک سنانی میرے ساتھ ہو آئی میرے ساتھ ہو آئی یوکے میں ایک بہت بڑا بزنسمن کا بیٹے تھے چار بیٹے تھے اوکسورڈ اور کیپریچ کے پڑے ہوئے کھلومبیا کے پڑے ہوئے ہاورڈ کے پڑے ہوئے یہ نیوی پہ تھا باپ مر گیا میں نے کہا بیٹا ان کی لہت پہ سات مرتبہ باپ کی لہت پہ دفن کیا ہے ابھی سات مرتبہ سورہ انہیں جلنا پڑھو تمہارے باپ کو سواب ہو جا کام والا نا آپ سرے آپ کو پڑھنا نہیں آتا دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین بھی بتا سکھ روزے رکھانے سے نہیں بتا روزے کا مقصد سکھا کہ روزے میں ہم کو سکھنا کیا بس آخری بار ایک عمل دیرا اور دوسری میں مجلس ختم کر ان سب چیزوں سے پچھنے کے لیے گھر کے اندر رس غیلہ کو پہلا رول پلے کرتا ہے میں اس کی اپنے نیچر کا چاہتا ہے رس غیلہ لوگ یہ دائم نہیں چھوٹی چیز ہوتا تھا زیارت کے آشورہ پڑھو ہر دنیا ہر گھر میں شاید میں نے پہلے بولا ہے یا نہیں بولا اس سے بات نہیں میں دوسری درکھر سے بولا جانشبہ کے ہر گھر میں اگر زیارت کے آشورہ آوازیں بھلنگ ہو آہستہ نہیں پڑھتا آوازیں بھلنگ پڑھتا ہے سامنے پالی رکھو گلاس پڑھتا ہے اور زیارت پر شروع پڑھتا ہے جو سو سو مرتبہ پڑھنے کا ہے ایک دفعہ پڑھو پانچ دفعہ پڑھو کوئی مشکل ہے وہ سلام اور وہ لائے ایک دفعہ پڑھتا ہے زور سے پڑھے ہر عورت پڑھے ہر درگی پڑھے ہر لڑکا پڑھے ہر مرد پڑھے ماں کو چاہیے بچوں کو لے گئے پڑھتا ہے جس گھر میں سیارتِ آشورہ باوازے بلند ہوتا ہے اس گھر میں کوئی جادو کا اثر نہیں ہے اس گھر میں کوئی حسد کی بات نہیں ہے کوئی کرا بھی تو ٹکرا کے چلے جاتا ہے اس گھر کو گھر والے میجر ڈیزیز بیماریوں سے پڑھتا ہے ان کا رسک کے دلوں کے کھلتا ہے اس لئے کہ حضران ایمیلی ان کے رسک کا کھلتا ہے سیارتِ آشورہ پڑھنے والا اور سب سے بڑا فائدہ دنیا کو چھوڑ کریں سیارتِ آشورہ پڑھنے والا کاروباری آدمی اور جوگ کرنے والا ہے اگر سیارتِ آشورہ صبح پڑھ کے گھر چلے گی تو وہ رسک کے آگے چلے گا رسک اس کے پیچھے چلے گا دیچھے چیز کبھی سیارتِ آشورہ پڑھنے والے کا رسک کے لیے وہ ہاتھ نہیں کھلا اس کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہو لیکن اس کے ذاتھ کچھ کنڈیشنز ہیں کہ رسکہ حلال ہوا خمز دیا ہوا رکھا انہیں پوری ساری چیزیں سیارتِ آشورہ can change your life can change your nation husband and wife میں محبت چاہتے ہیں طلاق تک بھی معاملہ آجائے اگر سیارتِ آشورہ کا وہ عمل کریں تو اس کی husband and wife میں محبت پکا ہوتی ہے میاں بیوی میں محبت نہ بہترک کریں ایک عمل بھی نہیں کہ بیوی کریں شہر کے لیے تو شہر اس کے کنٹرول میں رکھا اب میں نہیں ہوتا آگے کہ آپ گلیں گے ہم تو کھل کنٹرول میں ہے لیکن میں ایک بات بلنا چاہتے ہیں اگر وہ عمل کروں گے تو شہر پورا کنٹرول میں آتا ہے شہر آپ ساری لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اتنا بڑا لیکن میں پہلے چیک کروں گا اس پاس ہی دوں گا بلنہ تو حالات نہ خراب ہو جائے بھئی تو زیارت آشورہ can change your life بچوں کو اس لیے پڑا وہ زیارت آشورہ پڑ کے پانی میں پھوکا بچوں کو بھلا تو بچے تمہارے پروٹیکٹنٹ رہیں گے شیطانی ایبل ورلڈ جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے اسے تم بچوں کو تمہارے اعلان بچے ہیں آشورہ شکر اور آخری بات بات اب رمضان کے سے گیارہ دن دیں نماز شب نہ لگا کر اگر کسی لیے آپ مجھ سے کہا گیا کہ اولاد کے لیے آپ دعا بتائیں میں نے کہا اولاد کے لیے میں کیا دعا بتاؤں شب نماز سے بہتر کوئی دعا ہے اس لیے کہ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا اگر لڑکا چاہتے ہو یا لڑکی چاہتے ہو شب نماز پڑھو رمضان سے بہتر مہنہ نہیں ہے گیارہ رکھت نہیں پڑھ سکتے تین رکھت پڑھو لیکن میری خواہش ہے کہ آپ تین رکھت دو رکھت شفاہ ایک رکھت پڑھو شب نماز کی فضیلتیں پورے کلکے مجھ سے بولوں گا کہ بچوں کو بھی پڑھو لڑکے کو پڑھو لڑکی کو پڑھو اگزام سے پہلے پڑھو اگزام پھر بول گا بچوں کو بلو کہ بیٹا بچوں کو بیٹا بچوں کو بیٹا بلو کہ بیٹا تین مینٹس مجھے دو بچوں کو بلدکے شب نماز پڑھو دو رکھت شفاہ ایک رکھتے ہیں تو یخین کرو کہ بچوں کو پڑھو لیکن پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ کتابیں بند کرنمان شف پڑھو سمجھایاں میں یود کو بڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ مولانا نے دعا بتائی سا دعا بہت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کتابیں پھولے بلد ہو گئے اپنے نمازے شب پڑھو فسٹا سا دیں نہیں آگے فسٹا پہلے پڑھو پھر شب پڑھو بس لوگوں کی خائف بھی تھی کہ ٹائم لے رہا میں نے اس ٹائم لے لیا لیکن بڑی خاموشی سے سنا ہو جب کل کی مدلس یار ہوں کے آنا کہ کل آمار بھی کرنا ہے یار ہوں کے مدلس کرتے ہیں کہ یار بچوں کا بیر ہو گئی مادمداری ہو گئی اور ہم کو گھر جا کے سونا ہے گھر جا کے آمار نہیں ہوتے ساتھ کرو کسی ایک کی آمین خبول ہوگی تو سب کی آمین ہوگی کل غصول کر کے آنا جب مہمبارگاہ آنا غصول کر کے آنا اور کل میں نے ایک بات بولنا میں بھول گیا تھا آپ کو ریمائن کرنا اس لئے کہ کل کی شب خدر ہے آنے سے پہلے صدقہ دے کیا ہوں یا یہاں صدقہ دے دو آمار سے پہلے صدقہ دے دنا کرے صدقے کے بعد آمار کرنا اب میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری شروع ہوں گا کل ابھی مجھے معلوم ہوا کہ کل کے آمار کے بعد کیسے اس دو لوگوں کی دو فیملیز تھی یہاں میں دو آنے خبول کرتے ہیں دیکھنی دعا اللہ خبول کرتا کوئی نہیں کرتا مولا کرتا کسی کے خدا نہ خیزتا یہ مطلب ہے کہ میں نے کیا آمار کا خبول نو اللہ نے کیا ان کے آمار اچھے تھی اس کے خبول کرتے ہیں ہم گناہ گا تو سب کے آمار خبول ہوں گے جو آپ نے کہاں دعایں مانگی ہیں ساری دعایں خبول ہوں گے ان کی آج ہوئی آپ کی کل ہو پہل گی ڈوٹ مارے بھی اس لئے کہ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے ماننے کا صلیخہ نہیں ہے اس کی عطا میں کمی نہیں مانگر بتاؤں گا یہ خوشخبری کی کیا ان کی فور فاملیز میں کتنا بڑا ہوں کچھے جائے تو اور انہوں نے ایک کام بھی کیا تھا اس کی وجہ سے بھی آیا دعا دل 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 خبول تو کر کے مطلب سے بولوں گا تو آپ سے ریپ ٹویسٹ کہ آدمی مومنین کو بولو بھائی عمال کرنا ساتھ ملے کرنا میں یہی بولا صرف اتنا ہی بولا کہ استعمائی طور پر کرنے کا فائدہ لیتا تھا کہ بچے کی بھی دعا خبولی تو ہمارے خبولے جیسے جماعت کی نماز کا ثواب ہے کہ نماز وہی نماز پڑھتا ہے مغرب کی دعا دھر میں پڑھتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے لیکن کیوں حکم ہے کہ ایک ساتھ پڑھو محبت بڑھتی اتحاد پیدا ہوتا یونیٹی آتی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور ایک کی دعا خبول ہوگی تو سب کی دعا ایک کی نماز خبول ہوگی تو سب کی دعا اسی لیے ہرکے کو کہ نماز پڑھتا ہے ہاتھ ملو مصافہ کرو کیا فیضہ کیوں کرو مصافہ کہ تمہارا غرور ٹوٹے گا آپ سمجھے ہی نہیں غرور کیوں ٹوٹے گا اس کی ہے کہ پیسے والا باہر غریب سے ہاتھ نہیں ملاتا جب جماعت میں کھڑا ہوتا اس کو ملانا پڑتا ہی سمجھ میں آیا غرور ٹوٹتا بس دوستو میں نے مدیس ختم کرنی ماشاء اللہ مولا آباد رکھے یاد جانرز وقت بابا لیلو کے مومنین اور مومنات کو آج کی رات دوستو سبح سے ہر میرا مولا زخنی ہے کر رات میں آپ نے عمال کیے نا تھکے ہوئے تھے میں نے خود دیکھا کہ تیزی سے سب کھٹ چلے گی بچوں کے ایزانس تھے آپ نے گھر جا کے سہری کی ہوگی نماز پڑھی ہوگی جب کل کی صبح آج کی صبح کی فجر کی نماز آپ نے پڑھی تو آپ کو کچھ یاد آئے کیا یاد آئے آپ کو کہ یہی نماز پڑھی اور میرا مولا تھا تکلیف سے رونی کی رات نہیں دوستو آہستہ رونی کی رات نہیں سکتہ سب مرشت جو میرا مولا پہلا سجدے کے بعد سر اٹھایا تو وہ ظلم ہوا کہ حسنیم کی یتیمی کا اعلان ہو گئے علی اس کریم کا ایسا کریم جو غریب پرور تھا یتیم پرور تھا اتنا یتیم پرور اتنا غریب پرور تھا تاریخ کا اسی کوفے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسافر مسجدِ کوفہ آیا وہ علی کو نہیں جانتا نماز پڑھی نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے اس نے بھی نماز پڑھی لوگ چلے گئے تو دیکھا کہ کونے میں ایک سچ بیٹھا ہے نہیں جانتا تھا مانا اس نے یہ جو بیٹھے ہوا ہے اس نے اس مسافر کو دیکھ کے سلام کیا سلام کر کے کہا کہ کیا مسافر ہوں اس نے کہا کہ ہمیں باہر سے آیا تو کہا آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اب یہ حیرت میں تھا کہ کھانا کھانا ہے شاید کھانا آئے کہتا ہے کہ اپنے دیکھا کہ ایک گلاس میں ایک کاسے میں پانی تھا اور اس نے اپنے کچھ سوکھی روٹیاں نکالی اور اس کے سامنے رکھ کے کہا بھائی تو بھی کھائے اس نے روٹیوں کو دیکھا پانی کو دیکھا اور اس کے کھانے کو دیکھا دیکھ کر کہا کہ اے شخص میں جانتا ہوں تو بہت غریب ہے تجھے یہ روٹی مبارک تجھے یہ پانی مبارک میں تو علی کے بیٹا حسن کے دستخان پر جا کے کھانا ہوں دوستو یہ مولا حسن کے دستخان پر گیا ہے بیٹھ گیا دستخان اور جب کھانا کھانے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ مسجد کوفہ میں ایک غریب ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس نے اپنا برطن نکالا اور نکال کر ایک لخمہ خود لینے لگا اور ایک لخمہ اس برطن میں لگا امام حسن کی نگاہ پڑی مولا خریب آئے اور آ کے کہا کہ اے بھائی اگر تیرے ایلویال ہیں تو بات میں بتا دینا ہم تیرے ساتھ کر دیں گے تو یہ کیا کر رہا ہے کہ خود بھی کھاتا ہے برطن میں بھی رکھتا ہے اس نے کہا کہ فرزند الرسول میں اپنے بچوں کیلئے نہیں لے کے گا رہا میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ایک ایسے فقیر کو دیکھا ایک ایسے غریب کو دیکھا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ سوٹی روزی پانی میں بھگا دیکھا رہا دوستو بس یہ سننا تھا مولا حسن کی آنگوں میں آسو آ رہے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تُو جانتا ہے وہ کون ہے تو کہا میں نہیں جانتا میں تو مسافروں کا وہ میرا بابا علی ہے عزیز کو اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر جا کر کہا یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے یہ تو مسافروں کو کھناتے ہیں ہم بھی ویسی کہتے ہیں عزیز کو یہ میرا مولا کی زندگی تھی یہ میرا قریب امام اسی لیے جب وہ پہلی پر جب ضربت لگی اس سے پہلے جب علی نے ازان دی تو کوفے کے یتیموں نے کیا کہا کہ پروردگار اس آباز کو خائم رکھ لو یہی لو آباز ہے تو ہمارے لیے کھانے کا اتحساب کرتی دوستو آج سہلی کے بعد نماز کے بعد تم آرام سے نرم بستر پہ تو سو گئے ہوگے نا لیکن کبھی سوچا کہ آج کا دن زینب کیسے سوئے آج امی کنسوم نے ہارا ہمیں کیا اس لیے کہ دیکھ رہے کہ بار بار امام علی کو خش پہ خش آ رہا وقت گزرنے لگا جب آج افطار کا وقت آیا امی اس لیے تو مولا علی کو بیوی امی کنسوم نے لاکہ شرپت دیا افطار کے وقت تو علی نے شرپت لے لینا چاہتے تھے کہ ایک طب خیال آیا کہا بیٹا کہ تم نے اتنے ملچن کو بھی دیا ہے میں کہوں بولا خاتر کا اتنا خیال لکھ رہے جب اکرولا میں آکے دیکھو کہ آپ کے علی اصبر کے لیے حسین پانی مانگ رہا لیکن کوئی پانی نہیں دیڑا بلکہ حکم اللہ کا تیٹ چل رہا عزیز و آج کی رات میں اسی طرح امام پیسے گزری اور کل کا دن جب آیا بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا جب کل کا دن آیا اور مغرب کا وقت آیا تو اس وقت امام علی نے جناب ام البدین سے کہا کہ ام البدین دو دن سے میرے بچے بھوکے ہیں ان کے لیے افطار کا انتظام کرو جو کچھ ہے علی کی صاحبی زندگی کی آخری رات تھی عزیز و نماز کے بعد مولا علی کو اٹھا کے بٹھایا گیا آپ کو معلوم ہے کہ اتنا خون بہن چکا دھانی کا اور صحب کا اتنا اثر ہو گیا تھا کہ مولا کو غش پہ غش آتا ہوتا کبھی اتفاقہ ہوتا پھر کبھی غش آتا پھر مولا کو مٹھایا گیا مولا نے دیکھا کہ پوری اعلال آگیا علی کے دستخان پہ بیٹھ گئی لیکن وہ حسین نظر نہیں آئے تو بی بی زینب سے کہا کہ بیٹا میرا حسین کان کہا بابا حجرے میں بیٹھ کے نماز سے رو رہے ہیں کہا میرے بچے کو میرے قریب بھلا مولا حسین کو قریب بھلایا گیا امام حسین کو بازو بٹھایا اپنے ہاتھ سے ایک رخمہ توڑا توڑ کے حسین نے موں کے قریب لے کے جاگے کہا کہ کربلا کے بھوکے باب کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے عزیلو حسین پھر امام کو مشا گیا آجی راق کے بعد جب اس میں نے محنوش آدم کرتی جب غص سے افاقہ ہوا تو علی نے امام حسن کو بھلایا بھلا کے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اپنا امام سمجھنا اپنا آقا سمجھنا میرے پاک تمہارا امام حسن ہے سب کا ہاتھ دے نکمہ پھر علی کو غص آگیا اب غص سے افاقہ کیسے ہوا کہ بیوی کے رونے کی آواز بلند ہوئی غص سے افاقہ ہوا بیوی زینب سے کہا کہ بیٹا کون رو رہا ہے علی علی زندہ تو کہا کہ بابا مادر اے گنامی امام المنین رو رہی ہیں امام المنین کو بھلا کے پوچھا کہ امام المنین ابھی علی زندہ ہے رونے کا وقت مچھا کیا ہے تو امام المنین نے کہا کہ مولا سب تو اس خابین تھے مولا کہ ان کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جائے کیا میرا امام پاس کس کا مر نہیں تھا پھر پیڑے دنس قدم کر دی علی نے کہا کہ امام المنین دھن راؤ مار میں ابباس کو دھے وارث چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ابباس کا وارث کوئی اور ہے امام حسین کو بنایا ابباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ابباس اپنا آخا سمجھنا اپنا امام سمجھنا عزیزو پوری سندگی آخا اور امام کہہ کر پکارے بس ایک منزل آئی جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے حسین پہنچے ابباس کا ذر اپنے زانوں پر رکھا ابباس نے سر کو ہٹا لیا پھر رکھا کہ ہمارا ذانوں تم کو پسند نہیں آیا کہا نہیں آقا میں یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا ذانوں ہے لیکن جب آپ بھوڑے سے تمہیں بڑھیں گے تو کس کا ذانوں ہوگا تو حسین نے کہا ابباس جنت سے میری ماں فاطمہ آئے گی فاطمہ کا ذانوں ہوگا پس دوستہ اس کے بعد حسین نے کہا ابباس جب نے مجھے آقا کہا امام کہا مولا کہا کبھی بھائی نہیں کہا ایک دبا بھائی کہہ دو ابباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا مارتہ بھائی آپی دوستہ موڑا حابیت اور ابباس کی رموں پر واصلہ پولدگار میرے مولا کی رسیو طول کا واستہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت مناظر فرماؤں سبھل کے دعا کرو سبھل کے عمین بلو پولدگار میرے مولا کی مسائل کا واستہ مولا اِ کهنات کی محبت میں زندارہ پردگار کی محبت میں جنیا سے اُٹھا ہماری اس مجلس کو بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خمولیہ تک پہنچے ہیں یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ پہنچے ہیں عامل ایسے ہو کہ مولا علی ہم سے راضی ہوں اللہ میرے مولا کے نام پہ ہمارے بنائے کبیرہ صغیرہ کو ماف کر دے اللہ میرے مولا کے نام پہ ہمارے سارے محرومین کو بخش دے اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت نہیں اللہ جنگت الوقی جنگت المولا جنب حمض اور رہن بیٹ کی خبروں پہ سایا کرتا سیڈیا میں سہداریوں کے روزوں کی حفاظت تھا ہمیں ان کے بولوں دنیا میں چانچان ازاداری حسین ازاداری امام علی ہونی اللہ ان کی اس ازاداری کی حفاظت تھا مربتگار امام علی کے شیعوں کی مولا کے چاہنے والوں کی ازادارات میں حسین کی مولا کے چاہنے والوں کی جان ماں عزت آبود حفاظت تھا بروردگار تو ہم سے راضی ہو جائے میرے مولا کے نام پہ ہمارے روزوں کو خبور فرمائے بروردگار دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور عالم محمد اللہ ہم سب میں اتحاد و محبت کو بکا کریں اللہ تو ہم کو سعادت دے توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکے اللہ تو ہم میں سے ریاکاری غروب تقبر کو نکال دے اللہ فرزد امام علی ہمارے امام زمانہ فرزد زہرہ کو سلامت میرے مولا کی اسلام جی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت جن کے ماباب مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل اللہ تو ہمارے آمان کو ہماری مجلسوں کو ہمارے روزوں کو ہماری دعاوں کو خبور فرمائے بروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکل علیہی کی محبت میں دنیا سے تھا امام کے ظہور میں تاجیر فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے کوئی غم مت دے سوائے غم حسائد کے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آج کی جو افتاری کا جنہوں نے انتظام کیا جو بھی سپانسرز تھے ان کے مرہبین جو یہاں کی مینجمنٹ ہے ان کے مرہبین اپنے اپنے مرہبین سارے مرہبین کے لیے اور شیخ حباس حبی کے لیے بھی پڑھ دیں اور ابو امار کے لیے بھی پڑھ دیں سورہ فاتحہ